اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرمائے رب العالمین پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں جو بہچینی ہے اللہ اس کو دور کر دے اور بہچینی کا سبب اور وجہ یہی ہے کہ اللہ تیرے کلام کو چھوڑ دیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا رب العالمین چاہے وہ مسلمان کہیں بھی ہو دنیا کے خطے میں مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اس لئے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے اللہ ان کی حالت کی اس کو درست کر دے ان کی اصلاح فرمائے رب العالمین چاہے وہ برما میں ہو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اے اللہ ایک مدد کے محتاج ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے رب العالمین ان پر رحم فرمائے ان کے دشمنوں کو یا تو ہدایت دے یا رب العالمین ایسا اپنے عذاب کا کورا برسا جو ان کے لئے اور دوسروں کے لئے عبرت بن جائے رب العالمین پورے عالم میں اسلام کا بول والا ہو رب العالمین ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے نبی کے حکم کے مطابق اس میدان میں ہم نے نماز ادا کی ہے اے اللہ اس نماز کو قبول فرمالے رب العالمین یہاں پر جو کمزور ہیں اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے اے اللہ جو ضعیف ہیں اے اللہ ان کو قوت عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا ناصیب فرما اے اللہ جو ہم میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پر رحم و کرم فرما ان کی مغفرت فرما رب العالمین مسلمان عورتوں کی حفاظت فرما مسلمان عورتوں کی عزت کی حفاظت فرما رب العالمین مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرما رب العالمین مسلمان بچوں کی حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین اس میدان میں بیٹھ کر ہم تُس سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی مدد فرما پھر سے ان کو کتاب اللہ سنت رسول کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین ہم میں سے جو قربانی دینے والے ہیں اللہ ان کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے اے اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما لے اے اللہ جن کو استطاعت نہیں ہو سکی اے اللہ وہ دلوں میں رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اے اللہ تو نہ مال سے نوازے تو وہ بھی تیری راہ میں قربانی کریں گے اے اللہ اندہ سال ان کو ایسے اسباب ان کے لئے بنا کہ اندہ سال وہ بھی تیری راہ میں جانور کا نظرانہ پیش کر کے رب العالمین تیرے ہاں مقبول ہو سکے رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما جب تک ہم اس دنیا میں رہے عزت و سلامتی کے ساتھ رہے جب آخری وقت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہماری زمانوں پر ہو واخد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین